میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بے حد رحم کرنے والا ہے قرآن کریم کی انتیس صورتوں کی ابتداء حروف مقتعات سے ہوئی ہے اس کے معنی و مفہوم کے بارے میں مفسرین کے درمیان اختلاف رہا ہے پہلا مشہور مذہب تو یہ ہے کہ یہ اللہ تعالی کا ایک راز ہے اس کا معنی کسی کو معلوم نہیں اسی لیے ان حضرات نے اس کی تفسیر بیان نہیں کی ہے دوسرا مذہب ان لوگوں کا ہے جنہوں نے اس کی تفسیر بیان کرنے کی کوشش کی ہے ان میں سے اکثر لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہ حروف صورتوں کے نام ہیں بعض دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ ان حروف کے ذریعے بہت سی قرآنی صورتوں کی ابتداء اہلِ عرب یعنی جن کے لیے قرآنِ کریم ایک چیلنج بنا کر بھیجا گیا کہ دل و دماغ میں یہ بات بٹھانے کے لیے کی گئی کہ یہ قرآن انہی حروف سے مرکب ہے جن سے تمہاری تقریر و تحریر کے کلمات بنتے ہیں لیکن تم اس جیسی ایک آیت بھی لانے سے عاجز ہو کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے کسی انسان کا نہیں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے اوائلِ سور میں ان حروف کے لائے جانے کی حکمت یہی بیان کی ہے کہ ان کا مقصد قرآنِ کریم کا عجاز ثابت کرنا ہے کہ اللہ کی کتاب انہی حروف سے مرکب ہے جن سے تمہاری گفتگو کے کلمات بنتے ہیں لیکن پھر بھی تم اس جیسا کلام لانے سے عاجز ہو کیا یہ اس بات کا ثبوت نہیں کہ یہ کلامِ الہی ہے حافظ ابن کسیر لکھتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ جن سورتوں کی ابتداء ان حروف سے ہوئی ہے ان میں قرآن کی عظمت اور اس کے عجازی کلام ہونے پر زور دیا گیا ہے اور اسی طرح وہ تمام سورتیں جن کی ابتداء حروف مقتعات سے ہوتی ہے آپ دیکھیں گے کہ ان سب میں قرآن کی عظمت اور اس کے اللہ کا کلام ہونے پر زور دیا گیا ہے